اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین ہر لوگوں کی دل میں دولت اور پیسے کی خواہش ہوتی ہے دور ایسا آگیا ہے ناظرین کہ ہر چاہت یہی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ رزق یا دولت ان کے گھر میں آتی رہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سبی کو جو عمل بتانے والے کئی عمل آپ کو بتائیں گے اس میں سے جو بھی عمل آپ کو آسان لگے وہ عمل آپ کر لیجئے گا انشاءاللہ تبارک وطالعہ دولت کی کبھی کبھی نہیں ہوگی یعنی رزق کا اتنا ذریعہ بن جائے گا اللہ تبارک وطالعہ ہر طرف سے آپ کے لیے رزق کا دروازہ کھول دے گا یہ بہت ہی پاورفل اور کمال کا عمل ہے یہ عمل مرد عورت بڑے بچے ہر کوئی کے لیے ہیں کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو بہت ایسے لوگ کو کنفیوز جاتے ہیں یعنی شک میں ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ عمل ہے کی نہیں جیسے عورت بھی کرتکتی ہے کی نہیں بہت ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ عمل ہمارے لیے تھوڑا آسان کر دو تو آج کیسے ویڈیو میں آپ سبھی کو میں ایک عمل نہیں کئی عمل بتاؤں گا جو بھی آپ کو آسان لگے گا وہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ تبارک وطالعہ بے شمار آپ کے گھروں میں رزق آئے گی دولت آئے گی یاد رکھیں جو وظیفہ سے آپ کو رزق کا دروازہ کھولے گا یہ نہیں کہ آپ بیٹے بیٹے وظیفہ کریں اور بیٹے بیٹے دولت آتی رہے گی ایسا کچھ نہیں ہے بس آپ اگر عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ کوئی نظریہ آپ کو لگا دے گا کوئی راستہ کھول دے گا جس سے آپ کے گھروں میں رزق آئے گی مثلا کوئی کاروبار لگ جائے گی آپ کو کوئی خود کا بزنس ہو جائے گا یا ایسی چیزیں جو آپ کو نہیں آپ نا امید ہو چکے تھے وہ چیز آپ کی زندگی میں انشاءاللہ دیرے دیرے ہونے لگی تو بہت پاورپل اور کمال کا عمل بتاؤں گا ساری چیزیں آپ انشاءاللہ اچھے سے سنیے گا اور سمجھ کر ہی کریے گا بہت فائدے ہوں گے لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے آپ سے کہ میں روزانہ اسلامیک ذکر پر آپ کی خدمت میں اچھی اچھی ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں تو آپ میرا سپورٹ کیا کریں جس سے میں آگے بڑھوں تو میں آپ کی ہمیشہ ہمیشہ خدمت کرتا رہا ہوں تو آپ میرے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بھی لائکن کو دھوا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنسکے اور ایک پیارا سا لائک ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو میں ناظرین یہ دور ایسا ہے کہ بہت لوگ اپنی مالی حالات کسی نہ کسی کسی نہ وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنا درد چھپا لیتے ہیں کچھ لوگ اپنا درد مجھے بتاتے ہیں ان میں سے چند بھائی بہن ہیں جو اپنا درد مجھے بتاتے ہیں اس امید سے کہ شاید میں دعا کروں تو ایسے لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں یقین مانی میں دعا کرتا بھی اور دعا کرتا بھی ہوں کہ اللہ ایسے لوگوں کی پریشانیاں مصیبتوں کو دور کریں اور ان کے تمام نیک مقاصد کو پورا کریں آمن سو مامین لیکن چند چیزیں ہوتی ہے وظیفے کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا آج کی اس ویڈیو میں دولت اور رز اور برکت کی یہ عمل ہے یہ آپ کو کوئی بھی عمل آسان میں لگے وہ عمل کر سکتے ہیں لیکن فجر کی نماز کے بعد ہی کوئی عمل کو کرنا ہے پہلا عمل یہ ہے کہ اگر کوئی بھی عمل کرے تو شروع اور آخر میں آپ کو دروش شریف پڑھنا ہے جو بھی عمل بتاؤں گا اس میں کم از کم ایک سو اکیس اکیس دفعہ دروش شریف پڑھنا ہے کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے اس میں کوئی عرض نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ دروش دے ابراہمی پڑھے جو نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یادی ہوگا اس کے بعد ناظرین اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھروں میں دولت آئے تو سب سے پہلے دولت آنے کا یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد دروش شریف پڑھنے کے بعد نماز جب آپ پڑھ لیں تو جہاں پہ نماز پڑھئے وہیں پر آپ کو قرآن شریف کھلنی ہے اور قرآن شریف کے باعث میں پارے میں جا کر ستورہ یاسین کو پڑھ لینا ہے ناظرین آپ کو اگر پڑھنا نہیں آتا تو سن بھی سکتے ہیں اس کے بعد سن کر اللہ تعالیٰ سے رو گر گرا کر دولت اور برکت کے لیے دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اتنی رسک اور دولت آئے گی کہ آپ سنبھالے نہ سنبھال پاؤ گے یعنی ذریعہ بن جائے گا پہلی چیز یہ ہے پہلا راستہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر یہ عمل آپ نہیں کرنا چاہتے اس سے بھی آسان چاہتے ہیں تو ناظرین یہ عمل کے ساتھ اگر دوسرا آپشن میں آپ کو دوں تو اللہ تعالیٰ کا چار نام جو فجر کی نماز کے بعد ہی لینا ہے ایک سو اکیس مردہ دروش شریف آپ کو پڑھتے رہنا اس کو ناظرین ایک ہزار ایک مردہ پڑھا رہا ہے پھر دروش شریف پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنا ہے ریسک اور دولت کے لیے دعا سب میں مانگنی ہے اور سب عمل کو کم از کم اکیس دن تک کرنی یا تو اتالیس دن تک پڑھنی آپ کو اس کے بعد سب سے آخر اور پاورفل ناظرین سب عمل ہے اس میں سے ایک پاورفل یہ بھی ہے یہے کہ قرآن شریف کے تیسے میںicy میں جانا ہے اور سب سے آخر دو surے کو لینا ہے شروع و آخر میں آپ کو دروش شریف پڑھ لینا ہے پہلے ی بسماللہ یارحمی jemandرحیم انہ آتانا کل کاؤ ساوهر فَسْقَلِ اللی رب کونحر انہ شانعہ کا وجہ لینا ہے ناظرین اس کے شروع میں ایک سو اکیس مردہ دروش شریف پھر بیچ میں ایک سو اکیس مردہ دروش شریف آپ کو پڑھ لینا ہے جب دروش شریف پڑھ لیں تو قرآن شریف کے پھر ایک بہت پاورفل اور کمال کی سورہ یعنی سورہ اخلاص کو لینا ہے میں پڑھ کے بتا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس دونوں عمل کو ایک ساتھ ایک ہزار ایک مردہ پڑھانا ہے پھر آخر میں ایک سو ایکیس مرد دروش شریف پڑھ کے دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا ہے تینوں میں دعا کے لئے اس طرح ہاتھ اٹھائے کہ مرد اپنی ہاتھوں کو پیشانی کے قریب رکھے نگاہیں نیچے رکھے عورت اپنی ہاتھوں کو پردہ میں رکھ کر مثلا دوپٹہ وغیرہ جس چیز سے وہ اپنے چہرے کو ڈھک کر یعنی سر کو ڈھک کر پڑھتی ہے نماز اسی طرح ہاتھ کو ڈھک کر روہ گر گرہ کر اللہ تعالیٰ سے دولت اور رسک اور برکت کے لئے دعا مانگے یاد رکھیں ایکیس دن بھی نہیں گزریں گے یا ایک تالیس دن بھی نہیں گزریں گے آپ کو کوئی نہ کوئی اللہ ذریعہ لگا دے گا جس سے آپ کے گھروں میں بے شمار دولتیں آنے لگے گی لیکن یاد رکھیں کوئی بھی عمل آپ کریں تو صدق دل سے کریں گے آزمانے کی نیہ سے نہیں کریں گے اگر کسی بھی عمل کو آزمانے کی نیہ سے کرتے ہیں کہ دیکھتے کر کے اگر ہو جائے تو ٹھیک ورنہ کچھ نہیں تو ایسے لوگوں کو میں بولنا چاہوں گا کہ قرآن کے یا حدیث یا کسی بھی وضائف جو حدیث سے ہو یا قرآن شریف سے ہو آزمانے کی نیہ سے کرتے ہیں تو آپ گناہ میں شامل ہو جائیں گے یعنی آپ ایسے عمل آپ کو بالکل بھی اثر نہیں کرے گا قرآن کے عمل کو قرآن کے آیت کو آزمانا بالکل بھی غلط ہے تو آپ صدق دل سے کریں گے اللہ آپ کے دلوں کی حالات کو جائز تمناوں کو جانتا ہے اللہ آپ کو وہ ترقی دے گا جس کا آپ نے اندازہ زندگی میں خود نہیں لگایا ہوگا تو ضرور اس عمل کو کریں اور زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں میری سوچ اور اسلامی ذکر کی سوچ یہ ہے تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پاوند بنے تو آپ بھی نماز پڑھیں اور نماز کی دعوت دیں اگر آپ کی ایک حدایت سے کوئی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو آپ بھی اس نقی میں شامل ہو جا رہے ہیں بات اچھی لگی ہوگا تو عمل کریں چینل پر نہ ہے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائکن کو دوا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ